یہ یہاں تھا یہ سینٹی میٹر میں دیکھیں تو پھر بھی سیم آئے گا بارہ اشاریہ پانچ سینٹی میٹر یہ دیکھیں بارہ یہ پانچ سینٹی میٹر یہ اس حساب سے یا انچیز کے حساب سے دونوں حساب سے یہ مکمل آتا ہے اب اس کے بعد اب اس کو تین انچ کا سائز ہم نے اس سائٹ پہ لینا یہ اور یہ تین انچ ہے اس سائٹ پہ لینا اور اسی طرح ہم نے اس کو کلوز کر دینا یہ لائن لگا اچھا اب اس لائن سے لے کے جو فسٹ ایڈنشن ہوتی ہے اس کو ہم یہاں پہ جو لائن لگاتے ہیں اس کو ایڈنشن کہا جاتا ہے تو اس میں آٹھ ڈاڈ کا فاصلہ چھوڑا جاتا ہے تو آپ سیمپل عداز میں لے لیں کہ یہاں سے ہم ایک اس کو لائن لگا دیتے ہیں یہ جی اور دوسری لائن ہم چار ڈاڈ کے فاصلے پہ لگا دیتے ہیں تو چونکہ ہم اسی لائن کے اوپر اس کو کر دیتے ہیں یہ جی یہ لائن لگا یہ دو لائن اب جیسے یہ آٹ ڈاڈ کا فاصلہ ہم پہلی لائن سے جو ہوتا ہے کارڈ کا جو سائز بیرونک کنارہ ہے اس سے لے کے ہم جو اس لائن تک لیتے ہیں پہلی لائن تک آٹھ ہنسو اسی طرح اوپر سے لے کے ہم نیچے بھی آٹھ ہنسو کے فاصلے کے تحت ہم اس کو لائن لگا دیتے ہیں یہ آپ پیمانے کی مدد سے بھی ایسے بھی لگا سکتے ہیں اور آپ اس کو ایسے جیسے ایک اندازے کے مطابق بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس لائن کو تھوڑا سا باقی لائنوں کی نسبت گہرہ کیا جاتا ہے یہ جی گہری لائن ٹھیک ہے اب کوئی بھی کارٹ بنانا ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی تین ضرب پانچ انچ یہ دینا آپ ضروری سمجھ لیں ضروری ہوتا آپ دے دیں اور دوسرا ہوتا ہے جی بارہ اشاریہ پانچ ضرب سات اشاریہ پانچ سینٹی میٹر ان دونوں میں سے آپ ایک دیتے ہیں یہ جو لائن ہوتی ہے یہ ہوتی ہے پانچ انچ کی اور یہ ہوتی ہے جو یہ تین انچ کی لائن اب جو کارٹ بنانے کا سب سے آسان فاربولہ یا سادہ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک سائٹ کے اوپر انفرمیشن لکھ لیں جو یہاں پہ دینی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے اے اے سی آر اے اے سی آر ایریاز رلینا ہے انوان اور انوان کے بعد جو سائن لگنی ہے یا علامت ہو یوز ہوگی وہ یہ والی ہوگی یہ از یا بائے اگر انگریش بوک ہے تو اس کے ساتھ آپ بائے یا یہ یوز کر سکتے ہیں سلیش کی علامت اور اگر اردو کی کتاب ہے تو اس کے لئے آپ آز یا یہ سلیش کی علامت اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جی نمبر دو پہ آ جائے گا اس کا مصنف یہ علامت انوان دینے کے بعد علامت دینے کے بعد آپ مصنف کا نام لکھتے ہیں اس کے بعد آپ دیتے ہیں فول سٹاپ اور اس کے بعد ایریاز سائن لکھا دیتے ہیں نمبر تھیری جو انفرمیشن آپ نے لینی ہے وہ ہوتی ہے ایڈیشن کی یہ یاد رکھیں کہ یہ جو کارڈ ہم بنا رہے ہیں یہ بوک کارڈ بنا رہے ہیں کتاب کارڈ کتاب کے حوالے سے کارڈ بنا رہے ہیں سیریل کا کارڈ بنانا ہو تو وہ ڈیفرنٹ طریقے سے بنتا ہے سیڈی یا ڈی ویڈی یا کچھ الیکٹرونک مٹریرل کا اگر کارڈ بنانا تو وہ ڈیفرنٹ طریقے سے بنتا ہے تو ایڈیشن ہوتا ہے ایڈیشن میں ہم یہ ایریاز فول سٹاپ اور ایریاز سائن دیتے ہیں یہ مصنف کے بعد ہم نے اڈیشن لکھنا ہے اس کے بعد نمبر فور پہ یاد رکھیں کہ پہلا اڈیشن اگر ہے تو وہ نہیں لکھنا دوسرا تیسرا یہ چوتھا اڈیشن ہو تو اس کو یہاں پہ آپ نے منشن کرنا ہے چوتھے نمبر پہ جو آپ نے انفرمیشن لینی ہے وہ ہوتی اس کی مقام اشارت کی مقام اشارت اور اس کے بعد آپ نے یہ دو جو ڈاٹس ہوتے ہیں ان کو کولن کہا جاتا ہے یہ آپ نے لگانا ہے نمبر فائیو پہ جو انفرمیشن آپ نے لینی ہے یہ لینی ہے پبلشر کی کہ پبلشر جو ہے کون ہے اس کتاب کا پبلشر اس کے لئے آپ نے یہ علامت استعمال کرنی سیمی کا اگر انگلیش کے کارڈ ہوگا تو یہ علامت استعمال ہوگی اردو کا ہے تو یہ ہوگی اچھا اس کے بعد نمبر سکس پہ آ جائے گی اس کی سالے اشارت سالے اشارت چونکہ اس کے بعد اور کچھ نہیں لکھا جاتا تو اس کے بعد آپ نے یہ علامت اس کا فل سٹاپ دینا ہوتا ہے اس کے بعد نمبر ساتھ پہ جو آپ نے انفرمیشن لینی ہے کسی بھی کتاب کی وہ لینی ہے اس کے صفات کی صفات کے لئے آپ اگر اردو کے صفات بریویشن یوز کرتے تو یہ لکھتے ہیں یا آپ پی کو لکھیں گے انگلیش کی بک ہے تو پی کو لکھیں گے اگر اردو کی ہے تو اس کے لئے آپ صفات کا لفظ استعمال کریں گے دوسرا اگر پورا لفظ صفات لکھنا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ فل سٹاپ جو ہے وہ یوز نہیں کرتے یا پیجز آپ پورے لکھیں گے تو فل سٹاپ یوز نہیں کریں گے ادروائز آپ نے صفات اکیلا سواد ڈالنا ہے اور پی ڈالنا ہے تو پھر آپ اس کو یہ فل سٹاپ اس کے بعد دیتے اس کے بعد اس کے صفات کے بعد اس کے اگر کھاکے وغیرہ ہیں کھاکے ہیں تو آپ یا تصاویر ہیں یا اس کے بعد اور کوئی چیزیں اس کے اندر دی ہوئی ہیں تو اس کے لئے آپ نے یہ سیمی کولن کو استعمال کرنا ہے ہر ایک کے اندر یہ کھاکے ہیں سیمی کولن تصویر ہے سیمی کولن اور اگر اس کے بعد قیمت ہے تو پھر بھی آپ یہ سیمی کولن لگائیں گے تو یوز ہمیں لے کہ تینوں کے درمیان آپ نے جو علامت استعمال کرنی وہ سیمی کولن کو یوز کرنا ہے یہ سیمی کولن آجائے گا اچھا اس کے بعد نمبر نائن پہ جو آپ نے انفرمیشن لینی ہے وہ سیریز کی لینی اگر کسی کتاب کی سیریز دی ہوئی ہے تو آپ نے اس کی انفرمیشن لینی اگر نہیں دی ہوئی تو آپ اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کو ہم ان بریکٹ کے اندر چھوٹی جو بریکٹ ہوتی ہے اس کے اندر اس کو لکھا جاتا ہے اور نمبر دس کے اوپر آپ کیا کریں گے جی اس کا نوٹ ایریا نوٹ ایریا آپ اس کے لئے اس کے لئے لیتے ہیں اور نمبر گیارہ کے اوپر جو آپ نے انفرمیشن لینی ہے وہ لینی ہے آئی ایس بی این کی اور اس سے میں یاد رکھے گا کہ جو انفرمیشن دی ہوتی ہے وہ ہی آپ نے لکھنی ہے باقی جو انفرمیشن نہیں دی ہوتی اپنی طرف سے آپ کچھ بھی نہیں لکھتے تو اب اس کو دوسرا سمجھنے کے لئے آپ کو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں شارٹ کٹ جو ہے کہ یہ جو چھے ایریاز ہیں یہ والے ان کو آپ نے اکٹھے ایک پیرے کی صورت میں لکھنا ہے اور یہ جو ایریاز ہیں پہلا یہ جو چھے ایریاز ہیں ان کو آپ نے دوسری دوسری لائن اور لائن اگر ختم ہو جاتی ہے تو پہلی لائن سے آپ اس کو دوبارہ شروع کریں پہلی لائن سے شروع کرتے ہیں مثلا فرض کریں ہم نے یہ جو انوان ہے یہ یہاں پہ لکھا اور جب یہ لائن ختم ہو گئی تو پھر واپس ہم نے اس پہلی لائن پہ آنا ہے نہ کہ ہم نے ادھر سے ہی شروع کرنا ہے اور اسی طرح اب باقی جو یہ تین ایریاز ہیں یہ جو تین چیزیں ہیں یہ بھی اکٹھی لکھی جانا ہے ایک پہرے کی صورت پہ اور یہ بھی سیم اسی طرح آپ اس کو لیں کہ یہ دوسری لائن سے شروع ہوتی ہیں اور پھر جب یہ لائن ختم ہو جاتی تو دوسری لائن کے آپ اس کو پہلی لائن سے شروع کرتے ہیں اور اس کو انٹ تک لے جاتے ہیں اس کے بعد یہ جو نوٹ ایریہ ہے یہ بھی آپ دوسری لائن سے اس کو شروع کرتے ہیں اور اسی طرح آئی ایس بی این ہے تو یہ بھی دوسری لائن سے شروع کیا جاتا ہے اچھا اب یہ جو انفرمیشن اس کو کارڈ کے اوپر کیسے پھٹ کرنا ہے تو یہ جو انفرمیشن ہے یہ آپ نے سیمپل یہاں سے یہ جو جلی افکی لکیر ہے یہ جلی لکیر ہے اس سے نیچے سے نیچے آپ نے لکھنی ہے یہ انفرمیشن جو ہے تو سب سے پہلے کونسی انفرمیشن انوان ہے انوان آپ نے یہاں پہ لکھا دوسری لائن تو آپ نے اس کو دوسری لائن سے شروع کرنا ہے انوان ہم نے یہاں پہ در کسی بھی کتاب کا کوئی بھی انوان ہو تو آپ یہاں پہ لکھیں گے یاد رکھیں گے کہ یہ اردو کارڈ ہے اگر انگلیش کا کارڈ ہو تو آپ اس سائٹ سے شروع کرتے ہیں اور لائنیں بھی اسی حساب سے اس سائٹ پہ ایسے لگیں گے اور اس طرف سے وہ شروع ہوگا اب دیکھیں جی عنوان ہم نے لکھا عنوان کے بعد یہ علامت ہم نے دینی سلیچ دینی یا آز دینی تو آز دے دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا ہے جی نیچے مصنف آ جائے گا تو ہم نے یہ مصنف کا نام لکھ دیا اس کے بعد دیکھیں اگر کونسی علامت ہے ایریا سائن ہے تو ہم نے یہ ایریا سائن دے دیا اب دیکھیں جی ہم نے لکھا تھا کہ دوسری لائن سے شروع کرنا اور جب لائن ختم ہو جائے یہ کارڈ کا کارنر ہے یہ لائن یہاں پہ کارڈ ختم ہو رہا ہے کارڈ ختم ہونے کے بعد ہم نے اس کو پہلی لائن پہ لے کے آنا ہے تو اس کے بعد ہم اس کا لکھتے ہیں ایڈیشن ایڈیشن پہلا ایڈیشن ہو تو وہ نہیں لکھا جاتا دوسرا تیسرا چھٹا ساتھوان جو بھی ایڈیشن اس کے بعد ہو وہ لکھا جاتا ایڈیشن کے بعد جو علامت دینی ہے وہ سائن کی ہے تو ہم نے یہ سائن کی علامت دیا اس کے بعد اب دیکھیں جی کیا ہے کہ اس کے بعد مقام اشاعت ہے تو یہاں میں ہم نے لکھنا ہے مقام اشاعت اب یہ دیکھیں جو میں نے سرکل کیا تھا کہ یہ چھے انفرمیشن اکٹھی لکھی تو یہاں ہم اکٹھی لکھ رہے ہیں کوئی لائن نہیں اس کے اندر یہاں پہ چھوڑ کے نئی لائن سے نہیں شروع کھا رہے ہیں بلکہ اکٹھا ایک پیرے کی صورت میں اس کو ہم لکھ رہے ہیں اس کے بعد کون سی علامت ہے جی کولن کی علامت ہے اس کے بعد کیا ہے جی پبلشر ہے تو پبلشر بھی ہم پہلی ہی لائن سے لیتے ہیں یہ پبلشر ہے پبلشر کے بعد جو علامت ہے وہ سیمی کولن کی ہے یہ نہیں سیمی کولن ہم نے یہ سیمی کولن کے علامت دیا ہے اس کے بعد کیا ہے جی سالحہ شاعت یہ سالحہ شاعت دے دی چونکہ اب نیکسٹ ہم نے انفرمیشن کوئی نہیں دینی اس چھے انفرمیشن کے بعد دینی ہے تو اگلے پہرے کی صورت میں دینی ہے تو یہاں پہ ہم فول سٹاپ لگا دیتے ہیں جو اس کے بعد اب نیکسٹ انفرمیشن ہیں یہ تین انفرمیشن جو پھر ہم اس کو اکٹھا کرتے ہیں مثلا اب یہاں پہ یہ دوسرے صفحہ یہاں پہ جیسے میں نے کہا دوسری لائن سے شروع کرتے ہیں دوسری لائن سے شروع کرنا ہے صفات یہاں پہ لکھیں گے اگر اردو میں صفات ہیں تو پورے لکھیں گے تو پورے صفات اس کے بعد فل سٹاپ نہیں دیتے اگر ابریویشن استعمال کریں گے اکیلے سواد کی تو صرف سواد لکھیں اس کے بعد فل سٹاپ دینا ہے یا انگلیش کے ہیں تو پی لکھے فل سٹاپ دینا ہے تامامیز فل سٹاپ نہیں دیتے پورا لفظ لکھ دیا تو اس کے بعد آم نے اکٹھا لکھنا ہے جی کھا کے سیمی کولن دینا ہے کھا کے لکھ دینا ہے پھر سیمی کولن دینا ہے تصاویر لکھ دینا ہے پھر سیمی کولن دینا ہے اور اس کے بعد قیمت لکھ دینا ہے اس کے بعد چونکہ انفرمیشن ہمارے پاس کوئی نہیں ہے تو ہم اس کو یہاں پہ فول سٹاپ دے دیتی ہے اس کے بعد دیکھیں تو سیریز ہے سیریز بھی ہم اسی کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں یہاں پہ اب لائن ختم ہوگی تو کنٹینیو کا مطلب ہے کہ ہم اس کو پہلی لائن سے شروع کریں گے یہاں پہ اگر یہ لائن یہا لائن سے کبھی شروع نہیں ہوتا تو اس کے اندر ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں سیریز اور یوں ہم یہ ایریا اس کو یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد بھی یہ تین انفرمیشن پوری ہو گئی ہیں تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ یہ اس کو فل سٹاپ کر دیا اور ختم کر دیا اس کے بعد نوٹ ہے جی نوٹ ہم کیا کرتے ہیں دوسری لائن سے یہ دوسری لائن آ رہی تو دوسری لائن سے ہم نے اس کو نوٹ کو لکھ دیا یہاں پہ جو بھی نوٹ بھی اگر کسی کتاب کا دیا ہوا ہو تو لکھتے ہیں ادروائز اس کتاب کو نہیں لکھتے ہیں اس کے بعد آئی ایس بی ایم بھی آپ نے دوسری لائن سے شروع کرنا ہے یہ دوسری لائن ہے تو یہاں سے آپ نے لکھ رہا ہے انگلیش کی کہہ تو اس سائٹ سے شروع ہوگا اردو کی ہے تو اس سائٹ سے شروع ہوگا تو یہ ہے جی آپ کا ایک آٹ اب جاتے ہیں کہ یہ جو ایری ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کال نمبر کے لیے مقصود ہوتا ہے کال نمبر کے لیے اس میں آپ کسی بھی کتاب کا آہ اسی بھی کسی کتاب کا آپ درجہ نمبر اور کال نمبر جو کتابی نمبر تو اس کو ملا کے لکھتے ہیں مثلا زیرو بیس یہ کیا ہے یہ ہے اس کا درجہ نمبر لیبریری جو کلسیفائیڈ نمبر اس کا ہے اور یہ جو ہم لکھیں گے فرض کریں آئی نہیں بلکہ سوری اللف لام اور بے کر دیتے یہ ہے اس کا کتابی نمبر ہم نے کتاب کے جو ہے ٹائٹل اور اس کے مصنف کے حروف لیے تو یہ اس کا بن گیا آپ آتے ہیں جی یہاں پہ اگر آپ نے بنانا ہے اس کا ٹائٹل کارڈ بنانا ہے یا سوری مصنف کارڈ بنانا ہے مصنف کارڈ اس کو بنیادی کارڈ بھی کہا جاتا ہے مقدم کارڈ بھی کہا جاتا ہے اور اساسی کارڈ بھی کہا جاتا ہے اساسی کارڈ ہے بنیادی کارڈ ہے اور مقدم کارڈ ہے یہ تین کارڈ مصنف کارڈ یہ ہو تو ایک ہی وہ کنسیڈر ہوتا ہے اور اس کو یاد رکھے گا آپ نے اس کو یہ پہلی لائن سے شروع کرنا ہے یہ جو لائن ہے اس سے آپ نے شروع کرنا ہے اور اگر انوان کاڑو انوان ہے کسی بھی کتاب کا تو اس کو آپ یاد رکھے گا اس کو آپ دوسری لائنب کو یہاں سے شروع کرو تو مثلاр اب مصنف ہے یاد رکھے گا کہ مصنف کو چینج کر کے لکھا جاتا ہے اگر دو نام ہے تو پہلا جو نام کا حصہ آخر پہ چلا جاتا ہے تو آخری نام کا حصہ پہلے آ جاتا ہے تو یہاں پہ مصنف یہ لکھتے ہیں اور اگر انوان لکھنا ہو تو یہاں سے دوسری لائنب کو شروع کیا جاتا ہے تو اب یہ انوان اور مصنف علید علید ہے یہ اس لائن سے مصنف شروع ہوتا ہے اور انوان دوسری لائن سے شروع ہوتا ہے تو یوں ایک کارڈ جو ہے یہ آپ کے سامنے بن گیا کہ ہم ایک جو کارڈ آپ نے کوئی بھی بنانا ہے مصنف کارڈ بنانا ہے تو اس کو کیسے بنائیں گے مصنف کارڈ بنانا ہے تو یہ نہیں لکھنا اگر انوان کارڈ بنانا ہے تو مصنف نہیں لکھتا مصنف نیچے چلا جائے گا یہاں پہ آ جائے گا تو یوں ایک طرح سے جو کارڈ کا اٹلاگ اس کا کھاکا یہ آپ کے ساتھ